السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج اعتقاف کے تعلق سے کچھ بات کرتے ہیں جو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں یعنی بیس تاریخ سے تیس تاریخ میں جو اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھتے ہیں اللہ کی عبادت اور ریاضات کرتے ہیں اعتقاف اس کو کہتے ہیں لیکن یہ اعتقاف ہے کیا اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور نہ بیٹھنے پر اس پر کیا اللہ کا عذاب ہے تو دیکھیں یہ اعتقاف سنت موکدہ ہے موکدہ کا لفظ آتا ہے ضروری کے لیے اور یہ سنت موکدہ کفایہ ہے کفایہ کا لفظ اس جگہ لگتا ہے جہاں پر کچھ شخص اگر اس کام کو انجام دے دیں تو تمام لوگ بری ذمہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ مثلا آپ لے لیجئے کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے اور پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور پانچ وقت کی نماز سب پر فرض ہے اگر کسی شخص نے نہیں پڑھی وہی گناہگار ہوگا سب نے نہیں پڑھی تو سب گناہگار ہوں گے اور فرضے کفایہ جو جنازے کی نماز ہے ایک شخص نے پڑھ لی تو بستی کے تمام لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے کسی کو گناہ نہیں ملے گا لیکن اگر ایک شخص نے بھی نہیں پڑھی تو تمام بستی والوں کا گریبان کل بروز قیامت پکڑا جائے گا سب گناہگار ٹھہریں گے بیس تاریخ سے تیس تاریخ تک جو بیٹھا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلتیں آئیں ہیں کہ بیٹھنے والے کے اور تمام بستی والوں کے اللہ رب العزت گناہ بخش دیتا ہے تو بیٹھنا لازمی اور ضروری ہے ایک شخص بیٹھے یا دو تین لوگ بیٹھ جائیں کم سے کم ایک شخص تو بیٹھی جائے تمام بستی والے گناہ سے بری ذمہ ہو جائیں اور سنیے اگر نہیں بیٹھتے ہیں تو اس کے عذابات ایک سال تک آتے رہتے ہیں کبھی پریشانی کی شکل میں تو کبھی دنگے فساد بستی میں جو ہے لڑائی جھگڑے اور نقصانات ترہاں ترہاں کی پریشانیاں ہمارے روبرو پیش آتی ہیں تو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے یعنی بیس تاریخ کی جو ہے اثر کے بعد بیٹھ جائے ایک کی اثر کے بعد جو ہے لگ بگ بیٹھ جائے اور جب خبر مل جائے کہ چاند نکل آیا ہے کہ کل عید ہے تب ہی اٹھے مغرب کی نماز پڑھ لے وہیں تب اعتقاف سے باہر آ جائے اس سے پہلے نہ آئے جب تک شہدت نہ ملے کہ کل عید ہے تو یہ ہے اعتقاف جو ہم نے اعتقاف کے تعلق سے کچھ ہم نے آپ کو مختصر بتا دیا لیکن مزید اس کی فضیلت نہیں ہے وہ مزید بیانات ہیں اس کے خدا حافظ